موسیقی راجہ سبھا ٹی وی کا یہ بہت خاص پروگرام ہے گفتگو اور گفتگو میں آج ہیں آپ کے ساتھ آپ کے پسندیدہ یوہ کمپوزرز میوزک کمپوزرز اور سنگرز سچن جگر اور سچن جگر کے ساتھ باتوں کا یہ سلسلہ شروع کریں اس سے پہلے آئیے نظر ڈالتے ہیں ان کے بنائے اور گائے ہوئے کچھ گانوں پر موسیقی کہتے ہیں ہر ایک دل میں چھپا کہیں پیار ہے بس پہچانے جو کوئی نہ چانے کس پل کہاں کیسے کھوتا قرار ہے نیڑا لگ جائے جو کہیں نزدی کی آقا پتا ہے دوریاں دے دیں نیڑا نبابی جی نہ سمجھے نیڑا لگ جی نہ دیں نیڑوں کو دیں 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 بھائیوں نے سائے ہو چینے لگا ہوں پہلے سے زیادہ پہلے سے زیادہ پہلے سے زیادہ تپ مرنے لگا ہوں پیارہ 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 تصر یہ کیسا تیری چاہت کیا مجھ پے ہو گیا ذرہ ذرہ میرے دل کا اب تجھ میں ہی کھو گیا مہر والا وہ رب برسہ ہے جب اسے تُو ہے مل گیا تجھ کو پاکے ایسا لاغے کے خود سے ہوں مل گیا تیرا تجھو لاغیا رنگ جاؤں رنگ رنگ جاؤں ری آری میں تجھ پہ میں جھر 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 جاؤں آری خوبی آبستری میں شام گلاوی سہر گلاوی پہر گلاوی ہے گلاوی یہ شہر میں بھی گلاوی تو ہے گلاوی دن بھی گلاوی ہے گلاوی یہ شہر موسیقی موسیقی بہت سواگت ہے سچن اور بہت سواگت ہے جگر میرے لیے یہ بہت ہی جگیاسہ کا وشہ ہمیشہ رہتا ہے کہ سنگیت کار جوڑیاں کیسے ساتھ میں کام کرتی ہیں میرا خیال ہے کہ میرا پہلا موقع ہوگا کہ جب میں کسی سنگیت کار جوڑی کے ساتھ جبکہ کئی سنگیت کار جوڑیاں پیچھے بھی مطلب اپنے سنگیت کے سفر میں آئی اور گئی اور آج بھی موجود ہیں دو لوگ جو کہ بالکل الگ الگ لوگ ہیں وہ کیسے مل کر سنگیت سنگیت بناتے ہیں اور آپ دونوں لوگوں نے کیسے ایک جگہ پر ملنا تیع کیا اس کے بارے میں بتائیے پہلے اب آپ بتائیے کہ کس سے یہ جواب شروع کرنا ہے سچن آپ سے ہماری ملاقع دراصل کام کے بوجھے کو ہلکا کرنے کے لئے ملی کیونکہ شروعات میں نے کی تھیٹر سے اور پھر میں ٹیلیویجن میں کام کرنا شروع کیا اور خوب کام لے لیا تھا میں نے اپنے کندوں پر اور مجھے تب میرا سٹوڈیو میرے گھر میں ہوا کرتا تھا تو مجھے گھٹکو پر میں بمبائی کے چھوڑے سے سبب میں اور میرا مقصد یہ تھا کہ کام ہلکا ہو اور کوئی ایسا پارٹنر ملے جو گھر میں آسکے جب گھر کے اندر جب کسی کو بلان ہو تو ایک وشواس کا پاتریوں ملنا ضروری تو میں نے اپنے دوست امیت رویدی سے جو خود ایک بڑے کابل میوزک ڈریکٹر ان سے کہا کہ یار اگر تیری نظر میں کوئی ایسا بندہ ہے جو میرے گھر کے اندر آ کے میرے ساتھ کام کر سکے تو ایسے کسی بندے سے ملاقات کروا دینا اور کوئنسیڈنٹلی تب جگر اور امید ساتھ مل کے راجش روشن جی کے لیے میوزک ارینج کرتے تھے تو امید نے جگر سے بات شیڑ دی ہماری ملاقات ہوئی کام بھی خوب ہم نے کرنا شروع کیا اور مجھے یہ پتا چل گیا تھا کہ بہت ہماری ہارڈ ورکنگ تو اس لیول پہ ہماری ویولیند کافی مائچ ہوتی تھی ہم دیر رات تلق کام کرتے تھے پر جو اصل جوڑی جیسے کہتے ہیں ساجداری جیسے کہتے ہیں وہ تب شروع ہوئی جب جب بھی ستارڈر ٹو بانڈ آور مور دین موزک تو موزک کے علاوہ جو چیزیں ہیں جیسے کھانا ہو گیا یا اور جو شوق ہوتے ہیں مجھے ریلیز ہو کہ بہت ہماری کمیگ فرم گجراتی بیگراؤنڈ اور وہ ایک بہت چھوٹا سا بہلو بند کے رہ گیا یوں نو ایسے ہی ریلیز کی بہت سی چیزیں ہیں جو ہم نیچرلی ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں کہ کہیں اگر میں ویک ہوں تو وہاں وہ سٹرونگ ہے اور جب یہی ساجداری جب جگر نے مجھے کہا کہ تو چل اور لیچ ستپ اپ اینڈ دو ورک فر راجش راشن جی جب ہم نے فلموں میں ایک ساتھ کام کرنا شروع گیا بیٹ ارینجمنٹ بیٹ اسسسٹنگ میوزک ڈریکٹرز تب مجھے ریلیز ہونے لگا تب ہم کو ریلیز ہونے لگا کہ یہ شاید ایک پوٹینشل جوڑی ہے کہ ہم اچھا خاصا وقت جب ہم نے ایک ساتھ بتایا اچھا خاصا رینج آف ورک جب ہم نے ساتھ میں کیا تب ہم کو ریلیز ہوا کہ ہمارے مائنڈ سیٹس ہماری منٹالیٹی میچ کرتی ہے اور ہم ایک دوسرے کو سنبھال سکتے ہیں تو یہ تو کہانی ہوئی سچن کی جگر کے ساتھ ملاقات اور ٹیمنگ کی اب جانیں گے جگر سے کہ جگر نے کیا ایک چوائس کے طور پر سچن کو جوائن کیا یا پھر سچمچ اسی طرح کوئنسیڈنسز بنتے گئے جس میں جگر سچن کے ساتھ آئے آپ بتائیے اب کہ یہ جو ٹیمنگ ہے سچن اور جگر کی وہ کیسے ہوئی مجھے لگتا ہے ٹوٹل ہی اگری جیسے سچن کہہ رہا ہے ایسا کچھ بھی پلانڈ نہیں تھا مجھے نہیں پتا کہ ایسا کوئی دن بھی تھا جب ہم نے ساتھ بیٹھ کے سوچا ہو چلو بھی جوڑی بناتے ہیں موقع آتے گئے اور کام آتا گیا بائی گوڈ گریس اور کام اتنا ہم نے لے لیا کہ کبھی یہ سوچنے کا موقع ہی نہیں ملا کہ کما یہ کی افتاد ہے کیا ہم جوڑی کی طرح کام کر رہے ہیں یا ایک ہے تو جب ہم نے ریالیز کیا کہ یہ ہی ہم ہیں اور نمی بات ہے آپ بات ہے گر ہے کہ ہم غیر ہی لیے یہ اوٹن ہے قائد نہیں ہے توٹلی دیکھٹی نے جوڑی بناتا ہے جب اوپر والا جوڑی بناتا ہے تو ہماری شادی ہو گئی اور آپ سمجھ لو تو تب آپ خود کو سوال نہیں کرو تو بہتر ہے اب ایسا ہے کہ میوزک like he said is just one part of our day اب تو ہماری فائملی ایک دوسرے کو جانتی ہے اور ہماری آواز بھی سیم ہو گئی ہے ہم بات بھی سیم کرنے لگے ہیں تو لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید ہم ایک ہی ہیں اور ہم اس تھوٹ کو اور آگے لے جانا چاہتے ہیں یہ بہت دلچسپ بات آپ نے کہی جگر لیکن جیسا ہے کہ باتو باتو میں سچن نے شروع میں کہا کہ وہ گھاٹ کو پر میں ان کا گھر تھا اور اس گھر میں کسی اجنبی آدمی کو گھسنے دیں نہ دیں اس کے اپریہنشن کے ساتھ آخرکار انہوں نے آپ کو گھسنے دیا خود آپ کہاں رہتے رہے اور آپ کے پریوار کا کیا کامپوزیشن ہے میں تو سانٹا کروز میں رہتا ہوں بھی بھی وہی رہتا ہوں اور میرے گھر پہ سارے ہی لوگ گربا ڈانڈیا ماتا کی چوکی یہ سارے چیزیں گھرے لو لیول پہ گاتے ہیں تو میری میوزک کی اپ برنگنگ بہت ہی گھرے لو ہے اور جب میں نے دیکھا کہ میں سچن کے گھر جا رہا ہوں تو مجھے وہاں میری فیملی کے طرح ہی سارے لوگ ہیں اور یو ریلیز کہ اچھا یہ تو گھر پہ آیا ہوں گھر سے نکل کے پھر تو میں وہاں رہتا تھا اس کے ساتھ ای تک گھوڈ 3 یارز بھی اور ٹوگیتھر تو ایٹس اناڈا فیملی بھی مت لیکن آپ دیکھیں گے سچن کہ خود جو ہم لوگوں کا فلم سنگیت کا اتحاس ہے اس میں ایسے ایسے بڑے بڑے نامچین لوگ ہوئے جو انہوں نے اپنے بڑے بڑے گروہوں کے ساتھ اور کیا کیا پاپر بیل کر آخر کار انہوں نے میوزک انڈسٹری میں خاص طور پر میوزک ڈیریکشن کمپوزیشن میں انہوں نے نام کمائیا اور بنایا میں جب امیت سے پوچھتا ہوں تو ان کی بھی قریب سیملر کہانی ہے جس میں وہ گربا اور اس طرح کے کمیونٹی سنگنگ اور میوزک کی پریکٹس ہے اس سے نکلے جگر خود بھی یہی بات کہہ رہے ہیں آپ لوگ کو یہ ڈر نہیں لگا کہ آپ ایک ایسی فیلڈ میں اتر رہے ہیں جہاں اس سے پہلے ایسے ایسے بڑے بڑے اسٹالوارٹس آ کر کر کے چلے گئے تو کیا تجربہ تھا یہ ڈری نہیں بلکہ خوف رہتا تھا یہ میں کہہ سکتا ہوں کیونکہ میوزک وز آلویز ہوبی اور جب جب ہم نے سیکھا موسک تو بڑے شوکیہ طور پہ سیکھا اور بڑی انکریجمنٹ ملتی تھی تب وہی موسک جب پروفیشن بننے لگا تو بہت سارے علام بجنے لگے اور ہم گجراتی بیکڈراب سے آتے ہیں تو بھئی یا بزنس پہ لگ جاؤ یا سی اے چارٹڈ اکاونڈنٹ بن جاؤ میرے ڈیڈی سی اے ہیں اور میں بھی اپنا سی اے پڑھائی کر رہا تھا کبھی سوچا ہی نہیں لائف میں سچ سٹال ورڈز آپ یقین مانیے کہ شاید ہمارے پیرنٹس کی بلیسنگز ہیں یا شاید ہماری اپنی ایک جو سیکھ تھی سکولنگ کہیے گھر پہ کہیے جو ہم نے ایک وینمرتہ کو اپنے اندر ملہا لٹریلی گاڑ کے رکھا ہے اس ایک ویلیو کو اس کے دم پر ہم سیکھتے چلے گئے اور مجھے یہ نہیں پتا کہ یہ کیسے ہوا پر میں آپ سے یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ صحیح وقت پر ہم صحیح انسان سے ملے اور ان کو گروہ بنا کر ان سے سیکھے ایوری ریکارڈنگ آج بھی جب ہم میوزی کمپوزر ہیں آج بھی ایک میوزیشن آکے ہم کو ہمارے میوزی کے بارے میں کچھ نیا سکھا کر چلے جاتا ہے ہر نیا ڈریکٹر ہمارے ہی میوزی کے بارے میں ایک نیا پہلو کھول کے ہمارے سامنے لے آتا ہے تو اکثر ہم نے یہ دکھا ہے کہ as long as you are learning you know you have a way ahead so you can walk ahead پر I will also like to say at this point کہ جب ڈر تھا خوف تھا گھر سے پاپا کو میری بوا کہتے تھے کہ تونے ویسٹ کر دیا اس بیٹ چھے ہو یہ نیا اتنا ٹالنٹڈ ہے پڑھا ہی کر سکتا ہے یہ ہے پیرے ڈاڈی ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ اگر وشواس ہے اور وشواس کی نیچے ایک ہارڈ وک کی لیئر ہے تب پھر دشاہ امپورٹن نہیں ہے تب دشاہ آپ نے آپ بنتی چل جائے گی شاید پاپا تب ہی کہتے تھے سمجھ نہیں آتا تھا اب سمجھ آ رہا ہے کہ we met the right people they also owned us because we used to work hard for them and in turn ہم کو امول لے experience ملا وہ جو شاید اسی کے دم پہ آج ہم ہیں جہاں ہیں اور یہاں پر ہم اپنے دیکھنے والوں کے ساتھ یہ ضرور شیئر کرنا چاہیں گے کہ گانے اور بجانے والوں کے لیے بولنا تھوڑا بہت مشکل کام ہوتا ہے لیکن اس مشکل کام کو کتنی آسانی سے سچین اور جگر دونوں ہی نبھا رہے ہیں نہ صرف وہ بہت اچھے کمپوزر اور سنگر ہیں بلکہ اپنی باتوں کو کتنے آرٹیکولیٹ ڈھنگ سے کہہ رہے ہیں یہ بہت ہی دلچسپ ہے باتوں کا یہ سلسلہ آگے بڑھائیں لیکن ہم یہاں پر سچین اور جگر دونوں سے ہی یہ گزارش کریں گے کہ اپنے بہت شروعاتی ہٹ کسی گانے کو ہمارے لیے یہاں گا کر سنائیں موسیقی نگرے سائے بھو سائے بھو کیا بات ہے جگر لیکن آپ جب جس بات کو کہہ رہے تھے کہ گربا اور جس طرح کے کمیونٹی سنگنگ وغیرہ میں اور جب آپ کو بالکل ایک ڈسپلنی ماحول میں جہاں پر پروڈوسر کی الگ کچھ مانگ ہے ڈیکٹر کی الگ ڈیمانڈ ہے سٹار ہو سکتا ہے کچھ اور الگ طرح کا دباؤ ڈال رہا ہو ان سب چیزوں کی بیچ جب آپ کو کام کر کوئی ایسا انیکڈوٹ یاد کیجئے کہ جب گربا وغیرہ میں گانے والا ایک سنگر بلکل ایریٹیٹ ہو گیا کیا یہ کیا ہے مطلب کیسے سروائیب کر پاؤں گا اس میں سر یہ نوٹ انلی گربا میں تو بول رہا ہوں کہ اگر میں ٹرینیٹی سکول آف میوزک سے بھی اگر پیانو سکھ کے آتا تو بھی شاید یہ فیلنگ آتی ان فیکٹ تو تھوڑی زیادہ آتی کہ ایسا لگتا رہی اتنا سیکھا ہوا ہوں پر ان کو یہ ہی چاہیے تو یہ فیلنگ بہت کامن اور نوٹ انلی می مجھے لگتا ہے ہر ایک آرٹسٹ اپنے لیول پہ چاہے وہ پینٹر ہو چاہے وہ آرٹسٹ 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 جب میں ایک ڈریکٹر کے ساتھ بیٹھا تھا تب اس نے بتایا کہ دیکھ تو تیرے آرٹ کو بیس طور پر دکھا پایا یہ میں بھی چاہتا ہوں پر وہ اگر لوگوں تک ہی نہیں پہنچے گا تو اس کا مطلب نہیں اس سے اچھا ہے ایک بیلنس کرتے ہیں you get your best i get my best and let's make it work and it worked for us تو تب سے شاید اس انڈرسٹیننگ میں میں بلیو کرنے لگا ہوں کہ پھر بھی آپ کا سوال جو ہے وہ بہت ایلگ ہے وہ تو دیفنیٹلی فرسٹریٹنگ ہے کہ آپ کو جو exactly کرنا ہے وہ آپ نہیں کر رہے ہو پر at the same time satisfying ہے کہ جو کوئی اور نہیں کر رہا ہے وہ آپ کر رہے ہو سیرخان جی کی فکر ایلیل ویٹ تو مجھے سے لگتا ہے کہ جب ہم گانا بناتے ہیں یا جب ہم کوئی بھی طرح کی ایکسپریمنٹ کرتے ہیں تب سب سے زیادہ ساٹیسفیکشن اس آرڈینس کے ایکسپٹنسے ہی تو ملتا ہے تو آخر جو گانا بن رہا ہے وہ بن بھی تو انہی کے لیے رہا ہے ایسا تو نہیں کہ ہم اپنے باتھروم میں گا رہے ہیں صرف اپنے لیے تو وہ بات کو سمجھنا کہ ایونچولی جو بھی کام ہو رہا ہے جیسے جگر نے کہا کہ پروڈیسر اپنے آپ بہت سارے ایڈیاز لکھر آتا ہے اس کے باوجود ہم نے دیکھا ہے کہ آرڈینس ایک وائیڈ رینج او ٹھنگز کو ایکسپٹ کرنے کے لیے ریڈی ہے اگر اس کے اندر اونسٹی ہے انٹیگریٹی ہے اگر اس بات کو کہنے میں آپ کی سپشتتہ ظاہر ہو رہی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ آرڈینس کو بڑے کھلے بہہوں سے ایکسپٹ کرتے ہیں اور اسی سے سب سے زیادہ ساتیسفیکشن آتا ہے حالانکہ پروڈیسر ڈیریکٹر ہمارے پہلے باؤنس بورد ہوتے ہیں تو کہیں بہت اچھا گانا بنائے ہو جب یہ ایسا لگے کہ واہ چھ تو کام کر دیا پروڈیسر بولتا ہے نہیں تو ہوتی ہے بہت اچھا گانا کیا ہے سچن آپ اور جگر آپ دونوں سے ہی اس سلسلے میں باتوں کا یہ کرم آگے رکھیں گے جاری لیکن اپی ایک بریک لے لیتے ہیں تو کیا ہی اچھا ہو کہ بریک سے پہلے ایک گانے کا چھوٹا ٹکڑا آپ ہمارے لیے پھر سے سنائیں شام شام ابھی وقت ہے ایک چھوٹا سے بریک کا بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں اور باتیں جاری رکھتے ہیں یوہ سنگیتکار اور گائک جوڑی سچن جگر کے ساتھ راجی سبا ٹی وی کا یہ بہت خاص پروگرام ہے گفتگو نئے چہری بڑی بڑی نام دو طرح کے ہیرو ہوتے ہیں ہم پردے پہ نہیں آنے والے ہیرو تو سٹائیں اور بڑی خرنہ چکے ہیں مہ ڈالتی ہے ہم کئی بار ان سارے لوگوں کو بھول گاتے ہیں جو کہ آپ کی جندگی کے بہت بڑے حصے دار ہوتے ہیں مجھے بڑی گاڑی خریدنی ہے اس بڑی گاڑی اتنے ہی دیر میں ہاں سے اندھیری جائے گی اتنے دیر میں میری چھوٹی گاڑی جاتی ہے دیکھئے گفتگو سیزن 5 صرف راج سبھا ٹی وی پر سواگت ایک بار پھر سے پروگرام ہے گفتگو اور گفتگو میں آج ہے آپ کے ساتھ آپ کے پریہ سنگیتکار اور گائک سچین جگر سچین آپ نے بریک سے پہلے کہا کہ آخر کار سب کچھ تو اس پر نربھر کرتا ہے کہ درشک اور شوتہ آپ کے گانوں کو کیسے ایکسپٹ کر رہے ہیں یہ جو ایکسپٹنس کا مسئلہ ہے مجھے سویکار کرنے دیجئے کہ میں نے آپ کے گانوں کا سب کچھ نہیں سنا ہے لیکن جو دو گانے آپ نے سنا ہے وہ سچ مچ بہت مدھور ہیں ایک ایریا ایسا ہے جہاں آپ کو جو خاص طرح کی کمپیوٹر جنریٹیڈ ایفیکٹس لگا کر اس میں جو ٹیٹیلیشن اور ایک سیکشوالیٹی کو ایمبیٹ کرنا پڑتا ہے اس ایریا کے بارے میں میں ضرور میں نے امیس سے بھی یہ بات پوچھی تھی آپ سے بھی پوچھتا ہوں کہ ایسا کر کے ایک خاص طرح کی ڈی ٹیسٹ ایک خراب ٹیسٹ کو شوتہوں میں کیونکہ آخر کار وہ تو وہی سنے گا جو آپ اس کو پیش کر رہے ہیں اور چاہے وہ آئیٹم نمبرز میں کر رہے ہوں یا انڈیپینڈنٹ کسی پرائیوٹ آل بمز میں کر رہے ہوں اس میں جو ایک سیکشوالیٹی کا سنسوسنس in a negative sense وہ جو پورا آپ کا کام ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے اور آرگو کرتے ہیں DER تو کہیں مجھے لگتا ہے کہ یہ دونوں چیزیں ایک طرح کی کواردنیشن میں چلتی ہیں تو اگر پردوسر کہتا ہے کہ ایک تچھا سا گانا چھئے ایک دم پاپکونی گانا چھئے ایسا گانا چھے اس پر سیکشوالیٹی ہو یا کوئی ایسی چیز ہو تو مجھے لگتا ہے کہ he's coming from somewhere you know there's a reason why he wants it I would want to honor him I would want to honor that area and make something nice جیسے Aadi Barman صاحب نے گانا بنایا باہو میں چلے آن یا ان کے فادر صاحب نے بنایا تھا تانو جا گا جو بھی چاہے کہیے ان گانوں کو ہم آج بھی سنتے ہیں جیسے ہی لگتے ہیں یہ گانے تو why should there be you know something that you know feeding our generation in a wrong way a completely seconded argument میں خود اس نظریے ایکھو یہ نظریہ رکھتا ہوں کہ probably this kind of adulteration should not happen but میں سمجھتا ہوں کہ اگر نوتی نیس ہے تو وہ جائز ہے کیونکہ میوزک سفت سنجیدگی کے بارے میں بولنا نہیں چاہتا sometimes music is a source of entertainment sometimes when you go out for jogging اور آپ نے سنا آجا آجا it can bring about some kind of energy یا بادان پے ستارے لپیٹے ہوئے again it's pretty sexy isn't it but it's just it's not in bad light so می اور جگر are both quite advocative when lyrics are being discussed کیونکہ گانا کیا کہنا چاہتا ہے یا گانا کیا کہہ رہا ہے یہ اکثر ڈیسائیڈ کرتا ہے کی what message is going across the right تو ہم کافی اس وقت میں اپنے آپ کو کرٹیکل رکھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ the right message گر but yes ہم نے بھی کچھ ایسے گانے کارے ہوں جیسے جونی جونی پورپلر نسیدی رائم اس کو ہم نے توڑ کے شراب کا گانا بنایا لیکن مستی کے لئے you know not in the sense of کی آج کل کے بچے دودھ پینا چھوڑ شراب پینا چلو بردی see it could be taken that way but that is not the intention موسیقی ایچلی کیا ہے اس میں کسی انڈیویجویل رسپونسیبیلیٹی یا کسی ویلیو جیجمنٹ کی ایریاز میں میں نہیں جانا چاہ رہا ہوں جگر آپ سے سچن کی ہی بات کو سچن سے ہی جو سوال میں نے پوچھا تھا اسی کو آگے بڑھاتے میں پوچھتا ہوں کہ یہ ٹھیک ہے کہ کچھ تو مانگ آپ کی طرف پیٹ کر کے آپ نے جس کلائنٹ کے ساتھ بھی اس کو ڈسکس کیا اسے کیٹر کرنا آپ کی ذمہ داری ہوگی کیونکہ آخر کار آپ کو اس پروفیشن میں رہنا ہے لیکن جگر یہ سوچ یہ کہ کل کو بچے آپ کے بھی ہوں گے یا ہیں تو ان کے اوپر اس بات کا کیا اثر پڑے گا مثال کے طور پر مجھے نہیں معلوم کہ وہ گانا کس نے بنایا ہے جس میں دھیرے دھیرے راجہ یہ جو گانا ہے کوئی پیٹنشن کوئی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کا کوئی اور دوسرا مطلب پر مجھے لگتا ہے کہ بچہ کیا سنتا دیکھتا ہے وہ ایک باباپ کی بھی اتنی ہی رسپونسبلیٹی ہے اور میں اتنا پرانا سنگیت شاید سنا نہیں ہے پر میں یہ بات نہیں مان سکتا کہ آج سے 20 سال پہلے ایسے گانے نہیں بنتے مجھے لگتا ہے ایسے گانے بنتے ہوں گے تب بھی بٹ what i لسن to is my choice and my parents will introduce me to what i have to listen to ہاں میں سکول جاؤں گا چار چیز سکھوں گا پر آفٹر آل گھر پہ جو بچہ سیکھتا ہے وہ ہی اس کی سیکھ ہوتی ہے مجھے یہاں تک لگتا ہے بات رہی گانے نہیں بنا چاہتے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ گانے نہیں ہوگا وہ گانے کوئی اور بنائے گا تو میں اور سچین نے اب یہ سوچا ہے کہ اگر اس چیپنیس کو ہم کسی ایک دیسنٹ لیول پہ جا کے ایکسپلور کر سکے تو ایک گانہ تھوڑا سا ڈیسنٹ بھی اس جانر میں آجائے کیونکہ اگر ہم نہیں کریں گے تو شاید کوئی اور کرے گا جس کو شاید اس بات کی انلائیٹمنٹ ہی نہیں ہے کہ آگے چل کے اس گانے کا کیا افیکٹ ہونے والا ہے سو گانا پھر بھی بنے گا وہ گانا پھر بھی آئے گا وہ گانا پھر بھی ایک بچے تک پہنچنا ہی ہے شاید کیونکہ 30 پلس یا 35 پلس یا میرے پروڈیوسر کی جو ایج کے لوگ ہیں وہ اس طرح کا گانا سننا پسند کرتے ہیں وہ اس طرح کہ گانے جہاں بچتے ان جگہوں پہ جاتے ہیں تو اگر میں ایک سیکشن کو کٹر کر رہا ہوں اور تب مطبع اف ام ناوٹ کٹر کٹر گانے نہیں بننے چاہیے میں یہ بولنا چاہتا ہوں کہ اس ٹائپ کے گانے بھی اگر آپ بناؤ تو اس کو کسی درجے کے ساتھ ساتھ بناو جیسے میں آپ کو بتا سکتا ہوں زبا پہ لاغا لاغا رہے نمک اس کا اب یہ گانا آپ سوچ سکے اس سے زیادہ شایر سکتا ہے پہ بیڈی جلائی جگر سے پہ اس کو اتنا اچھی طرح سے کیا گیا ہے اتنا اچھے شبت کے پر یوگ سے اس گانے کا انٹرپیٹیشن ہوا ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ you know I wouldn't mind listening to that song even if I am driving with my kids because it is respectfully done and it is لیکن سچن اس وقت ہم آپ سے ضرور جاننا چاہیں گے کہ اپنے یہ جو ٹوگیدرنیس ہے اور ٹیمنگ کر کے آپ لگ آگے بڑھ رہے ہیں تو اس جرنی کو جب آپ نظر ڈالتے ہیں پیچھے تو کون کون سے ایسے چمکیلے موقع ہیں جن کو آپ بہت چیریش کرتے بہت خوشی ہوتی ہے کہ یہ ایک سفر ہے جو آگے سارا پیسہ ہم نے ایکوپنٹ میں اور سٹوڈیو بنانے میں لگا دیا کیونکہ اگر کسی پروڈیوسر کو بلا کے دھن تنانی تو کوئی تو ایک ٹکانا ہونا چاہیے کوئی تو ایک ڈین ہونا چاہیے بہت اچھا نہیں کر پائے تھے لیکن جو کر پائے تھے مجھے آج بھی عاد ہے جیرفان صاحب کی وہ پہلا قدم پوڈا کی اور اس دن گھر چلے گئے منڈے کے دن صبح آٹھ بجے جب وہ لوگ کھولا اور وہ پہلا قدم رکھا سیڑھی چڑھی تو there was a sense of war in my heart ایسا لگتا تھا کہ یہاں سے ایک شروعات پہلے ایسا لگتا تھا پہلے 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 یہاں سفر شروع ہو رہا ہے کہ یہ پہلے 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 جیجمنٹ اور گیو ورک بیز اون سکسیس پہلے مجھے لگتا کہ ہاں اب ہم نے اپنے سفر کی شروعات کی ایک وہ پل یاد آتا ہے ایک اور ایک پل یاد آتا ہے یہ نہیں چمکی لہا بلکل الٹا ڈاک تھا بلکل کیونکہ الیکٹرسیٹی کا بھل بھول گے تھے اور رات کو بڑی سٹنگ تھی اور اب جو وائف ہے جگر کی پریا شیز پارٹ آف در ٹیم تو لکھ تھی گانا تو وہ آئی تھی رات کو اور لائٹ چلی گئی اور پہ بھائی 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 تو کینڈل لائٹ جلائے اور تیرس چھوٹا سا تو تیرس پہ چلے گئے وہیں گیٹار سٹرم کرتے کرتے پیزا آرڈر کر کے گانے بنایا کچھ چار گانے بنائے اس اندہریے میں اور اگلے دن تیرے نا لب ہو گیا کی سٹنگ تھی اور چارو ہی گانے پاس ہو گئے تو شاید ایک بڑی ڈاک سی رات کے بعد ایک بہت ہی چمکلہ دن نظر ہے وہ بہت یاد رہتا ہے وہ واقعہ اور ہمارے لائف میں ہاں 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 ریمو سر ہمارے سب سے بڑے دریکٹر ہیں ہمارے ہمارے منی رتنم میں ہمیشہ کہتا ہوں انہوں نے کہا تھا کہ اگر ایک بار ایک گانا تمہارا پسند آج آئے گا یہ مجھے کچھ زیادہ پسند نہیں آتا کہیں بھی پر ایک بار یہ رشتہ بن گیا تو یہ زندگی بھر چلے گا تو جب ہماری پہلی فلم آئی فال تو اس میں ایک گانا تھا چار بچ گئے لیکن پارٹی ابھی باقی ہے وہ گانا جب ہٹ ہوا اس کے بعد انہوں نے فلم بنائی ای بی سی ڈی تو ابھی سی ڈی جب میوزک کی بات تب یو ٹی وی سا تو اس میٹنگ میں قریبا 20-25 لوگوں کے سامنے انہوں نے کہا آج سے لے کے جب تک میں فلمیں بناوں گا میرا میوزک یہی کریں گے رگارڈلیس آف سکسیس آف دا فلم سکسیس آف موسیق یا سکسیس آف از اینڈیویجلز بٹ اور وہ کمیٹمنٹ پہ بلکل کھرے رہے ہیں اس کے بعد ابھی سی ڈی کی ابھی سی ڈی ٹو کی ابھی سی ڈی اگلی فلم آرہی ہے فلائنگ جٹ وہ ہم کر رہے ہیں اس کے بعد وہ جو فلور پہ ڈال رہے ہیں وہ ہم کر رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ ایک بیک بون سا بن گیا ہے موسیق ایسا لگتا ہے کہ کہ کہیں بھی گریں گے تو ایک سٹینڈ ریڈی ہے ہمارا اور سٹینڈ آپ یہ دیکھیں گے کہ بہت چھوٹا سا اسپین ہے یہ جتنے تھوڑی سے سمیہ میں آپ لوگوں نے جو شہرت حاصل کی ہے اس کے پیچھے اپنی طرح کا ایک سٹرگل بھی ہے جس کے باہر میں کچھ تھوڑا تھوڑا آپ اشارہ بھی کر رہے ہیں اگر آپ اور تھوڑا آرگنائز دھنگ سے اس سٹرگل کو بتائیں جس سے کچھ جو آنے والے کچھ اسپائرنٹ میوزک کمپوزرز ہیں وہ بھی سمجھ پائیں کہ ان ایریاز میں غلطیاں کم کرنے سے تھوڑا اور آسان ہو جائے گا سب سے پہلا تو مجھے سا لگتا ہے کہ بچپن کے دنوں میں جب ہم سٹوڈنٹس تھے تب ہم نے جو میوزک سیکھا انجانے میں وہی میوزک آج ہم کو ہر سٹیپ پر کام آتا ہے کلاسیکل میوزک کی انڈرسٹینڈنگ چاہے وہ شاستریہ میوزک چاہے وہ انڈین کلاسیکل میوزک ہو یا ویسٹرن کلاسیکل پر شاستریہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر there is a sense of discipline تب آپ کو کریکٹ کیا جاتا ہے کہ ہاں نہیں بیٹا تیرا سا نہیں لگ رہا تو سا لگانے کی کوشش کر اس سا کو سمجھنے کی کوشش I think وہ ایک بہت زیادہ ضروری بہت سارے لوگ ہم ملتے ہیں بہت سارے سنگرز موسیشنز اسپارنگ آرٹس جو ہم کو دیکھ کر یا ہماری ایج کو دیکھ کر یا اکسر ہم سے کہتے کہ ہم بھی یہ کرنا چاہتے کہ ہم آپ کے ساتھ جڑ سکتے تو میرا ہمیشہ ان سے یہی پہلا سوال رہتا ہے کیا تم نے سیکھا ہے کیونکہ وہی بات وہی ہندی جو میں بول رہا ہوں اگر وہ میں سمجھ کے بولوں تو اس میں کتنا زیادہ میننگ آئے گا تو I think وہ بیزک الیمنٹری ٹریننگ موسیق اس ویری ایمپورڈنگ لیکن اس کے بعد ایک جو on-job ٹریننگ جو سب سے پہلا ہمارا پڑھا ہو تھا وہ تھیاتر میں تھا تھیاتر میں موسیق اس ویز لیکن کی جو بات ہم سیٹس یا لوکیشن چینج نہ کر سکنے کی جو ہماری لیمیٹیشن اس کو کور کرنے کے لئے موسیق کو یز کرتے ہیں تو کہیں ریلوی کی بیٹ کے ساتھ موسیق کو جوڑ کے کوئی بات بولنا تو ایسی کچھ سٹرگل ہمارے سٹرگل شاید ویسے سٹرگل نہیں ہے ہمارے سٹرگل ویسے والے سٹرگل نہیں ہے کہ کھانے پینے کے لئے پیسے نہیں تھے کیونکہ ہم اتنے ارگنیز تو رہے ہیں کہ ہم کوئی بھی کام کرنے کو چھوٹا ہمارے پاس کوئی تھیٹر کا کام آتا ہے جس کا بجت دہ سہار روپے پانچ سہار روپے ویڈو ایسی لگتا ہے کہ جس کام سے رسپیکٹ ملے اس کام میں کتنا پیسا مل رہا ہے وہ امپورٹنٹ شاید نہیں ہے اور جس می بی ایڈنگ تو آہ لیکی ارگنیز افراد تو سی کی جیسے جگر نے کہ تھییٹر کا کا کام تیلیویجن کا کام اس کے بعد ایڈوٹائزمنٹ کا کام ہر جانر at every level میڈیا has a lesson for you to learn کہ تیس سیکنڈ میں وہ بات کیسے بولی جائے جو شاید پانچ منٹ بھی نہ بولی جائے یا شاید تین ہندے کی مووی بھی بات بتانی پاتی شاید دس سیکنڈ کی ایڈ آپ بات پتا کے چلی جائے تو شاید بہت سنگشپت میں ایک بات بولنا اور کبھی کبھی اسی بات کو بڑے آرام سے بولنا تو depending on what job we did we learnt a lesson so I think ki جو رسک ہم نے لیا وہ رسک یہ تھا کہ اگر آج ہم تھیٹر میں بہت زیادہ سیکسیسفل ہے تو ہم رہی لیتے ہیں اور تھوڑا سمائے اور بتا لیتے ہیں تو یعنی ایک stability آج گی لیے کبھی ہم نے کام نہیں کیا we always went for what the next level yeah some kind of an upward moment تو شاید ہمارا جیسے آپ نے کہا کہ span بہت 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 پھر بھی music director کا موقع ملہ music direction کا ملہ اس کے پہلے we must have spent a good 10 to 12 years in the industry so ایسا نہیں ہے کہ صرف music director بننے کے بعد you know i think اس کے پہلے کا back story ہے کیونکہ جب ہم نے Pritam sir کو join کیا first we were assisting Rajesh Roshan جی تو انہ نے him کو you know very small steps of making music for a Bollywood film بولی music کا taste انہ نے دیا وہاں سے جب ہم Pritam sir کے آن گئے تو what is today's music what is today's how can you interpret the same old gazel in a very today format تو ایسی کچھ بات ہے who is the right guy for a certain genre ی میں کس چیز میں ہوں جگر کس چیز میں اچھ بہت ساری بات ہم نے on job سکھی پیتم سر سے آن مالک سر سے آر ایمان جی سے تو we worked for everybody across the block and every music director had a style of his own every music director had approach of his own تو ہم نے خوب سیکھا تو ہمارا struggle شاید موقے لیکن موقے سے کیا سیکھا جا سکتا ہے اس کے لئے تھا آج جب ہم ایسے موقے پہ ہیں جب ہم کو کسی کو کوئی بات بولنی ہو تو ہم صرف یہ کہوں گا کہ stay focused on moving upwards and never be shy of working because کوئی بھی کام بڑا چھوٹا نہیں اور سچین اور جگر آخر میں آپ دونوں سے یہ جان نا چاہیں گے کہ جو گانے آپ کے بننے کے بعد سننے والے ہاتھ ہاتھ لیتے ہیں ان میں سے کچھ ایسے بھی گانے ہوتے ہیں کیا جن کے بارے میں آپ امید نہیں کرتے کہ وہ ایسا کر گزریں گے اور وہ کر گزرتے سر ایسے گانے ہم ہمارے سننے کیونکہ گانے ہمارے لئے نہیں ہم کسی کو سنانا شاید نہیں چاہیں گے تو ہم اگر ہم ہم شاہر ہم نہیں چلتا تو ہم ایک سنجھ 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 پر یہاں سے ایک بھی گانے جس کے بارے میں میں سچین یہ بول پائیں گے کہ یہ ہمیں بنائے نہیں تھا لیکن ہم سے بنائے ستین کچھ آپ جوڑنا چاہیں گے sure یہ کہوں گا کہ when jigar says we we is also the director کبھی کبھی ایسا بھی ہم ایک گانا بنا ہے بہت ایک سنایا ہے اور اگلے دن ایسا فیل ہو کہ نہیں شاید یہ وہ بات نہیں ہے جب ڈیریکٹر کے پاس گیا ہے جو گانا میں نے کل سنا ہے یہی گانا جائے گا اور یہی گانا سا اچھا گانا ہم کوشش کر رہے کہ ہم اس سے بھی اچھا گانا دے لیکن ڈیریکٹر کہتا ہے نہیں یہی میری فرم کا گانا ہے اگر تائم ایسا بیس گو ایسا درکشن بگو ایسا ایسا کپٹن ڈیشب سچین اور جگر آپ لوگوں ساتھ اور ہمارے لئے ایک یا ایک سے زیادہ آپ چاہیں تو گا سکتے ہیں تیرے نام پہ میری زندگی لکھ دی میرے ہندم ہاں سکھا بینے جینا جینا کیسے جینا ہاں سکھا بینے جینا میرے ہندم نہ سکھا کبھی جینا جینا ریسے جینا نہ سکھا جینا تیرے بینہ ہم تم ہم 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 چار بچ گئے لیکن پاڑی ابھیبا کی ہے ہم 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 وہ تارے گر گئے لیکن پاڑی ابھی باقی ہے وہ میرے ڈاڈی ہے ناراز لیکن پاڑی ابھی باقی ہے پاڑی ہو گئے تو آپ تا پاڑی ابھی باقی ہے ہم 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 تر جاؤں تر 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 جاؤں ہاری میں تجھ پہ میں جھر جھر جاؤں ہاری بیاں بستری میں خور چھولے تو خریمے 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 کیا بات بہت بہت شکریہ شکریہ سچین شکریہ جھگر آپ نے ہمارے لیے اتنا وقت دیا یہ تھے سنگیت کار سچین اور جھگر پروگر میں کفت اومین کچھ کہنا چاہتے ہوں پروگرام گفتگو کے اس اپیسوڈ کے بارے میں تو ہمیں لکھئے ضرور feedback.rstv.gmail.com